بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید طلبہ اکرام اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے سبق نمبر ارتالیس ہے اور اس سبق میں تکبیر تحریمہ کے الفاظ کا بیان ہوگا کہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ اس سے نماز ہو جائے گی ویسے تو وَرَبَّكَ فَقَبِّر اللہ تعالیٰ کی تکبیر مراد اس سے تعظیم ہے تو کیا کوئی بھی ایسا لفظ جو تعظیم کے لیے بولا جائے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے نماز ہو جائے گی یا صرف اللہ اکبر ہی لازم ہے تو اس سے متعلق آئیمہ کی آراہ اور اقوال کے انشاءاللہ ابھی ذکر ہوگا فَانَ قَالَ بَذَلَ تَكْبِيرِ لَا قَوْلَهُ اکبر کی جگہ لا الہ الا اللہ کے دیا یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام لے کر نماز کو شروع کیا تو اَجْزَأَهُ اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ الکبیر اور چوتھا لفظ ہے اللہ کبیر علی فلام کے ساتھ اور بغیر علی فلام کے یہ چار الفاظ وہ ادا کرے گا تو تب اس کی نماز ہوگی برنہ یہ تکویر تحریمہ نہیں ہوگا اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک رَبَّكَ فَكَبِّر اس سے ہر وہ لفظ مراد ہے جو تعظیم کے اوپر تلالت کرے لہذا کسی بھی ایسے لفظ اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایسے اسم کے ذریعے سے جس سے تعظیم ثابت ہو رہی ہو اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی امام ابی یسر حمد الالے کا قول یہ ہے کہ اگر اس کو قبر عمادہ ادا کرنا اچھے طریقے سے آ رہا ہے تو پھر تو اس نے یہی چار الفاظ ادا کرنے ہیں اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے کوئی لفظ اگر وہ بولے گا تو تکبیر تحریمہ شمار نہیں ہوگی وہ چار الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ الكبیر اور اللہ کبیر امام شاہی رحم اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ اکبر اور اللہ الاکبر صرف انہی دو الفاظ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا جائز ہے باقی کے ساتھ جائز نہیں اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر صرف یہی لفظ کہنا ضروری ہے اس کے لئے باقی کی کہنے کی اجازت نہیں ہے یہ آئمہ کے اقوال ہیں اب ہر ایک کے قول کی دلیل اور تشریح کی طرف چلتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوزو الا بالاولین سوائے دو پہلے الفاظ کے باقی کے ساتھ ادا کا مجاز نہیں ہے وہ کون سے ہیں اللہ اکبر اور اللہ الاکبر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوزو الا بالاول پہلے کے علاوہ باقی کے ساتھ جائز نہیں ہے اور وہ پہلے اللہ اکبر امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل سے شروع کریں گے فرماتے ہیں کہ لئنہو ہوا المنقول اس لئے کہ اللہ اکبر ہی منقول ہے اور متوارف اور شہور چلا آ رہا ہے والاصل فیہ التوقیف اور اصل تکبیر تحریمہ کے اندر بھی یہی ہے کہ واقفیت جس طریقے سے روایات سے ہمیں ملی ہے اور امت کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہی ہم اس کو کاربند رکھیں گے اس سے باہر نہیں جائیں گے اس کو توقیف کہتے ہیں امام شافیر رحمہ اللہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر یہی دو ہونا ضروری ہے یا ان میں سے کوئی ایک وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے اندر اللہ الاکبر اکبر کے اوپر الیف لام کا داخل کرنا یہ اللہ تعالی کی تعریف اور تعظیم کے اندر زیادہ بلیغ ہے معرفہ استعمال کرنا لہذا فقام مقامہو پس یہ اللہ اکبر جو متوارث چلا رہا ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گا اگرچہ یہ متوارث نہیں ہے لیکن اس کے اندر تعظیم زیادہ ہے اور امام ابو یسرم اللہ کے قول کے دیریل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَفْعَلَ وَفَعِيلًا فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَلَ سَوَاهُن کہ افعَل کا مادہ اور فعیل کا مادہ اللہ تعالی کی صفات کے اندر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں برابر ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کو کسی کے ساتھ کمپیر تو نہیں کرنا اس کے ساتھ موازنہ کرنا فلان سے بڑا ہے فلان سے بڑا ہے اس طرح تو نہیں کہنا تو اسم تفضیر کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں دوسری کی صفت کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کو تو کسی کے مقابلے کے اندر نہیں رہنا بلکہ اللہ تعالی کی ذات تو بلا مقابلہ سب سے عظیم اور برطر ہے لہٰذا اللہ تعالی کے لئے اسم تفضیر کا سیغہ استعمال کرنا وہ اپنے اصل معنی کے اندر نہیں ہوگا بلکہ وہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوگا لہذا افعال اور فعیل دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا تو لہذا جب کوئی فرق نہیں ہے تو اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے کبور امادہ ادا کر سکتا تو کبور امادہ ہی ضروری ہے اس کے چار الفاظ اللہ اکبر اللہ الاکبر معرفہ یعنی علی فلام کے ساتھ اور بغیر علی فلام کے اللہ الكبیر اور اللہ کبیر بخلاف ماء اذا کانا لا یخسن بخلاف اس صورت کے کہ وہ صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے اس مادے کو ادا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں پھر عذر ہے تو پھر وہ دوسرے الفاظ اللہ اجل اللہ اعظم اس طرح کے اگر وہ کہتے تحت تعظیم کے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی لئنہو لا یقدر الا علی المانا اس لیے کہ وہ ان الفاظ کے معنی کے اوپر ہی خدرت رکھتا ہے باقی ان الفاظ کے اوپر جنگی قدرت نہیں رکھتا اس لیے عذر کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی وَلَهُمَا تَرْفِيْن کی دیلی جو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تعظیم کے اوپر دلالت کرے تو اگر اس کو انسان بول دے تکبیر تحریمہ میں تو اس کی نماز ہو جائے گی دلیل دے رہے ہیں تکبیر کا لغوی معنی ہی تعظیم ہے جیسے کہ فَلَمَّ رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ تو اکبر نا قرآن مجید میں سورہ یوسف میں وہ اعظم نا کے معنی میں ہے اور وَرَبَّكَ فَاكَبِّرْ اے وَرَبَّكَ فَعَظِّمْ مفسرین نے اس کی تشریف فرمائی ہے وَوَوَا حَاسِرٌ وہ تو اس اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ جو تعظیم کے اوپر دلالت کرتے ہیں ان کے بولنے سے بھی حاصل ہو جائے گا اور یہاں پر راجع اور مفتبی قول وہ ترفین کہیے کہ عربی الفاظ ہوں چاہے وہ اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے ہوں جن میں خالص تعظیم ہو لہٰذا آگے چل کر ذکر کریں گے کہ اگر ایسے الفاظ جن میں دعایہ کلمات ہوں ان سے اللہ تعالی سے کچھ مانگا جا رہا ہو تو وہ پھر تعظیم کی اوپر پوری طور پر دلالت نہیں کریں گے تو اس لیے ان سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی فَإِنِ افتَتَحَ الصَّلَاتَ بِالْفَارِسِيَّتِ اَوْ قَرَعَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّتِ اَوْ ذَبَحَ وَسَمَّ بِالْفَارِسِيَّتِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّ اجزأه عند ابي حنیفة رحمه الله وقال لا يجزئه الا فِي الزبیحة وَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ اجزأه اگر کسی نے نماز شروع کی فارسی زبان کے اندر عربی کے علاوہ فارسی میں تکبیر تحریمہ کی اَوْ قَرَعَ فِيهَا یا نماز کے اندر قیرات وہ فارسی میں کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں اس نے پڑھا یا زبا کے وقت اس نے بسم اللہ فارسی کے اندر بسم اللہ کا ترجمہ کیا بسم اللہ عربی کا لفظ ادا نہیں کیا حانکہ وہ عربی جانتا بھی تھا تو پھر بھی امام ابنی فرم تلالی کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی اس کے لیے یہ کافی ہے اگرچہ سنت متوارثہ اور متوارث طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گونہگار ہوگا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی صاحبین فرماتے ہیں لا يجزئو اس کے لیے اس طریقے سے عربی جانتے ہوئے کوئی دوسرا لفظ بولنا تکبیر تحریمہ میں یا نماز کے اندر قرات کے اندر دوسری کسی زبان میں قرات کرنا یہ کافی نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوگی اِلَّا فِي الزبیخہ سوائے زبا کے اندر کہ زبا کے اندر اگر وہ نہیں جانتا تھا تو اگر وہ عربی جانتا بھی تھا پھر بھی اگر وہ کسی اور لفظ کے اندر یا اپنی زبان میں اللہ کی تعظیم اور بڑھائی کرتے ہوئے اگر وہ زبا کر لیتا ہے تو اس کا زبیخہ حلال ہوگا وَإِلَّمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةِ اگر وہ عربی نہیں جانتا تو پھر صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ اب اس کے لیے قائم و کام پیچھے دوسری ہی زبانیں ہیں تو پھر اجزہ آہو اس کے لیے وہی جو دوسری الفاظ یعنی فارسی کے اندر کہہ ہوئے الفاظ وہ کافی ہو جائیں گے تو یہاں سے عربی زبان کے علاوہ میں تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرنے اور اسی طرح کسی زمن میں قرات فارسی کے اندر یا کسی دوسری زبان میں کرنے سے متعلق آئیمہ کے اخوال کو ذکر کیا جا رہا ہے جس میں امام و بنی فرمتلالی کا قول یہ سمجھ میں آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عربی آتی ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی فارسی کے اندر تکبیر تحریمہ کے الفاظ کے ادا کرتا ہے یا قرات سورہ الفاتحہ کا ترجمہ وہ فارسی کے اندر کر لیتا ہے عربی کے اندر نہیں کرتا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی سہبین فرماتے ہیں کہ جب تک عربی آتی ہے تو نہیں ہوگی اور اگر عربی نہیں آتی تو پھر ہوگی جہاں تک تکبیر تحریمہ کی بات ہے تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ وہ امام ابو حنیفہ رحمتلالی کے ساتھ عربی کے اندر جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ امام ابو حنیفہ رحمتلالی اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ اگر عربی کے اندر ہی ہو لیکن اگرچہ کسی بھی تعظیمی لفظ کے ساتھ ہو اللہ اعظم اللہ اجل الرحمان اکبر تو ترفین کے نزدیک اس کی تکبیر تحریمہ درست ہے تو عربی کے اندر کہتے ہوئے کسی اور لفظ سے تکبیر تحریمہ کہنا اس میں امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمتلالی کا ایک ہی قول ہے اور معا ابی یوسفہ اور اگر فارسی کے اندر کہیں تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ یہ امام ابو یوسفہ رحمتلالی کے ساتھ ہیں کہ جس طرح امام ابو یوسفہ رحمتلالی فرماتے ہیں کہ اگر عربی آتی ہے تو پھر تکبیر تحریمہ فارسی کے اندر درست نہیں ہے تو امام محمد رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے دلیل صاحبین کی کہ قراط اور تکبیر تحریمہ وہ عربی کو جاننے کے بوجود فارسی زبان میں کہنا درست نہیں ہے دلیل دلیل یہ ہے کہ لئن لغت العربی لہا من المزیتی مالیس لغیریہ کہ عربی زبان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو زبان کو حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا جو کلام ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے عربی کو خصوصیت حاصل ہے اس لئے تکبیر تحریمہ وہ عربی کے اندر ہی ہونی چاہیے یہ تکبیر تحریمہ سے متعلق جو امام محمد اور امام عبی اسلام دلالے کی دلیل تھی اس قول کی دلیل ہے جہاں تک بات قرآت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرآت وہ نماز کے اندر اگر فارسی کے اندر کہی عربی کو جاننے کے باوجود تو امام ابو حنیفر عبداللہ ایک نزی کافی ہوگا نماز ہو جائے گی اور اس کو ہم قرآت پر محمول کر لیں گے صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم قرآت نہیں کہیں گے اگر عربی آتی ہے تو پھر فارسی کے اندر قرآت کو ہم قرآت نہیں کہیں گے اس میں صاحبین کے قول کی دلیل ذکر کی جاری ہے کہ اِنَّ الْقُرْآنَ اِسْمٌ لِمَنْزُومِنْ عَرَبِيِّنْ اس لیے کہ قرآن مجید نام ہے عربی نظم کا یعنی یہ عربی منظوم کلام جو اس وقت ہمارے سامنے مہارے ہاتھوں میں ہے تو قرآن اس کو کہتے ہیں اور قرآن میں ذکر بھی ہے کہ اِنَّ جَعَلْنَا قُرْآنَا عَرَبِيَّا وَقُرْآنَا عَرْبِيِّنْ غَيْرَ دِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سورة زمر کے اندر ہے تو اللہ تعالی نے خود اس کو عربی کہا ہے اور اس کے الفاظ بھی چونکہ یہ نازل بھی عربی میں ہوا ہے تو نماز کے اندر جو فرمایا کہ فَقْرَ أُمَا تَيَسَّرَ مِنَا الْقُرْآنَ تو اس میں تو قرآن پڑھنے کا کہا گیا ہے اور قرآن عربی میں ہے اس کے الفاظ عربی میں ہیں تو لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب عربی میں ہیں تو پھر قرآن بھی عربی میں ہی ہوں گی کیونکہ حکم قرآن کا وہ عربی زبان کے اندر قرآن پڑھنے کے انبارے میں ہے کمانا تاقبی النص جس طرح سے نص بھی اس کے اوپر منطوق ہے کہ قرآنن ربی غیر دی اِوَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنَا رَبِيَّا اِلَّا ہاں صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی زبان آتی نہیں ہے سورہ فاتحہ بھی تک اس نے سیکھی نہیں ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو پھر اس عاجز ہونے کی حالت کے اندر اس کے معنی کے پر اقتفا کیا جا سکتا ہے جس طرح سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے کے پر اقتفا کیا جا سکتا ہے تو اس کے قائم مقام معنی کے پر اقتفا کیوں گے قرآن لفظ اور معنی دونوں ہیں قرآن کا اصل تو وہ عربی لفظ ہے اور پھر وہ عربی لفظ اس کا معنی جو ہے وہ بھی اس کا ایک مفروم ادا کر رہا ہوتا ہے تو قرآن ایک موجزہ ہے تو اس کا جو موجزہ ہونا ہے وہ اس کے الفاظ اور معنی دونوں ہیں بخلاف تسمیہ بخلاف بسم اللہ پڑھنے کے یعنی زبیحہ کے وقت جو بسم اللہ پڑھنے کی بات ہے جس میں صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اگر عربی آتی ہو پھر بھی اگر بسم اللہ کے علاوہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا اس کے بارے میں صاحبین فرماتے ہیں لِأَنَّ دِكْرَ يَحْصُلِ بِكُلِّ لِسَانِ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مقصود ہوتا ہے اور وہ ذکر تو کسی بھی زبان سے حاصل ہو جاتا ہے یہاں پر صاحبین کا قول کی دلیل مکمل ہوئی اور عفظ امام ابنی فرامتلاری کے قول کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ عربی آتی ہو پھر بھی اگر فارسی میں اقراد کرے یا تکبیر تحریمہ کہے تو نماز ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پہلی دلیل وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ قرآن مجید پچھلی کتب اور صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا تو پچھلے صحیفے جو تھے وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِحَادِهِ اللَّوْغَ تو قرآن ان کے اندر اس عربی زبان کے اندر تو نہیں تھا کیونکہ پچھلے صحیفے اور پچھلی کتب جو تھیں وہ عربی کے اندر نہیں تھی تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا عربی کے اندر ہونا یہ ضرور نہیں ہے بلکہ قرآن کا معنی پچھلی کتب کے اندر موجود ہوگا یا قرآن خود موجود ہوگا تو پھر وہ عربی میں تو ہو گئے نہیں کیونکہ پچھلی کتب عربی میں نہیں تھی تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اگر قرات کرتا ہے عربی کو جاننے کے باوجود اس کا ترجمہ کر کے فارسی کے اندر یا کسی دوسری زبان کے اندر تو پھر یہ کافی ہونا چاہیے اور تائیر کی طور پر یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اسی وجہ سے تو عربی زبان سے آجز ہونے کی صورت میں اس کے معنی کے اوپر اکتفاہ نماز کے اندر بھی جائز اور تکبیر تحریمہ میں بھی جائز قرار دیا گیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ اگر عربی جاننے کے باوجود بھی اگر کہے اور اس کے ترجمہ پر اکتفاہ کرے تو پھر بھی کافی ہو جائے الا یہ کہ وہ عربی جاننے کے باوجود اگر کوئی آدمی دوسری زبان کے اندر کرات کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اس کے سنت متوارث ہے یعنی ایک متوارث اور امت کے اندر ایک منقول طریقے کی مخالفت کرنے کے وجہ سے وہ گناہگار ہوگا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی اور جب فارسی کی ذکر ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ فارسی کے علاوہ ہر ایک زبان کے اندر امام ابن فرمت اللہ کے قول میں جائز ہو جائے گی کرات فارسی کے علاوہ بھی کیونکہ فارسی کے ساتھ جب جائز ہے تو فارسی کے علاوہ بکیا زبانوں کے اندر بھی جائز ہونا چاہیے وہ صحیح راجع قول یہی ہے لِمَا تَلَوْنَا جس لیے کہ سے ہم نے آیت ذکر کی تلاوت کی وَإِنَّهُ لَفِ ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ پچھلی زبانوں کتب کے اندر بھی یہ قرآن مجید موجود تھا تو وہ کتب ساری کے ساری فارسی میں تو تھوڑی ہی تھی کوئی عبرانی میں کوئی سوریانی میں کوئی کس زبان میں کوئی کس زبان میں لہٰذا قرآن مجید کا یہاں پہ جو فارسی کے اندر قرآن کا ذکر ہے تو وہ فارسی کے ساتھ خاص نہیں ہے یہاں پہ کسی اور کے اندر بھی اور پھر بھی امام اپنی حرم تلالی کے نزدیک کافی ہو جائے گا وَالْمَعْنَ لَا يَا اختْتَلِفُ بِا اختْتَلَافِ اللَّغَات قرآن مجید کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ لغات اور زبانوں کے مختلف ہونے سے مختلف تو نہیں ہوتا وَالْخِلَافُ فِي الْاَعْتِدَاد یہاں پر جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ فارسی کے اندر قرآن جائز ہے یا نہیں تو یہ قرآن کے شمار کرنے میں ہے کہ کیا یہ قرآن شمار ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں اختلاف ہے لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن نہیں کہیں گے اور امام ابنی فرم تلال فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو قرآن کہیں گے یہ اس میں اختلاف ہے وَالَخِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا فَسَات اس چیز میں اختلاف تو نہیں ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے فاسد اور نب فاسد ہونے میں اختلاف نہیں ہے اس میں سب کا اعتقاق ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وَيُرْوَ رُجُعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَا قَوْلِهِمَا روایت ہے امام ابو بکر رازی راہیم اللہ نے روایت کی ہے کہ امام صاحب کا رجوع بھی منقول ہے صاحبین کے قول کی طرف اور اسی پر فتوہ بھی ہے اور فتوہ بھی صاحبین کے قول پر ہے کہ اگر کسی نے فارسی میں قرات کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یعنی نماز فاسد ہوگی یعنی ہوگی اس میں تو ذکر کر دیا گیا کہ نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو دوبارہ برحال اس نے پڑھنا ہوگا اگر کسی نے فارسی کے اندر قرات کی اور امام صاحب کے نزدیک نہیں تھا لیکن امام صاحب کا رجوع صاحبین کے قول کی طرف ثابت ہے اور یہ بات ہے کہ اب امام صاحب کے نزدیک بھی اگر کوئی آدمی فارسی کے اندر قرات کرتا ہے تو وہ قرات شمار نہیں ہوگی وہ نماز واجب علیہ آدھا ہوگی اور اسی پر فتوہ ہے لہٰذا قرات امام صاحب کے نزدیک بھی صاحبین کے نزدیک بھی عربی کے اندر کرنا ہی ضروری ہے وعالی ہیل اعتماد اور اسی قول پر ہی اعتماد ہے اور یہی مفتا دھی اور راچے قول ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا کہ نماز فاسد نہیں ہوں گی یہ اس صورت میں ہے کہ سورہ الفاتحہ کا ترجمہ ہی کیا ہے کوئی زائد اس کی تفسیر یا کوئی زائد الفاظ دوسری زبان میں نہیں کہے صرف فارسی کے اندر یا اپنی زبان کے اندر صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہی کرتا گیا تو اس سے اس کی نماز یعنی فرض تو ساقت ہو گیا لیکن نماز واجب الہیاتہ ہوگی کہ اس کو قرارت نہیں کہیں گے اور مفتا بھی قول بھی یہی ہے البتہ اگر اس نے تفسیر کرنے لگ گیا نماز کے اندر اس کی تفسیر اور ترجمہ کے علاوہ باقی تشریح کرنے لگ گیا تو پھر نماز بلتفاق فاسد ہو جائے گی تو یہاں تک ایک فارسی یا کسی بھی زبان میں قرارت کرنا درست نہیں ہے اس کو ہم قرارت نہیں کہیں گے امام ص��服 فرماتے ہیں کہ اس کو ہم قرارت کہیں گے البتہ اگر کوئی عاجز ہے قرارت عربی میں کرنے سے تو صحیبین کے نزدیک اس کے لئے یہ اجازت ہے امام صاحب 30 نزدیک اس کے لئے بھی اور دوسری کے لئے بھی البتہ امام صاحب کا رجوع صاحبین کے قول کی طرف ثابت ہے اور مفتبی قول بھی صاحبین کا ہے پر ہے کہ خطبہ عربی کے اندر ہو یا فارسی کے اندر یا کسی دوسری زبان میں اور تشہد وہ فارسی کے اندر ہو یا عربی کے اندر تو امام صاحب کے نزدیک اگرچہ عربی آتی ہو پھر بھی خطبہ اور تشہد فارسی میں کر سکتے ہیں اور سہبین کے نزدیک نہیں کر سکتے یا نہیں پڑھ سکتے اور راجِ کول یہاں پر بھی سہبین کا ہے اور ازان کے اندر تعرف یعنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر فارسی کے اندر کوئی آدمی ازان دیتا ہے یا کسی اور زبان میں ازان دیتا ہے ازان کا ترجمہ کرتا ہے تو لوگ اگر اس کو ازان کہتے ہیں تو پھر تو وہ ازان ہوگی اگر عرف میں اس کو ازان نہیں کہا جاتا لوگ اس کے ساتھ مزاق اڑائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو پھر یہ ازان نہیں ہے اگر کسی نے نماز اللہم مغفر لی کے ساتھ شروع کی اور تکبیر تحریمہ میں اللہ و اکبر کی جگہ پہ اللہم مغفر لی کے دیا تو یہ بالاتفاق ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہم مغفر لی کے اندر اگرچہ اللہم میں کچھ نہ کچھ تعظیم تو ہے لیکن اغفر لی میں ساتھ اپنی حاجت کو ذکر کر رہا ہے تو یہ گوئے کہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تعظیم اس میں بھی ہے لیکن تعظیم سے پڑھ کر یہاں پر دعا ہے لئنہو مشوب بحاجت ہی کیونکہ اس کے اندر یہ اس کی حاجت کا بھی شائبہ ہے وہ ہے کہ اپنی حاجت مانگ رہا ہے فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًاً خَالِصًاً یہ خالص تعظیم نہیں ہے جبکہ تکبیر تحریمہ میں خالص تعظیم چاہیے وَإِن افتَتَحَ بِقَوْلِهِ اگر کوئی اللہمہ کے ذریعے سے صرف اللہمہ کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کر کے نماز کا افتتاہ کرتا ہے تو اے قول یہ کہ کافی ہے کیونکہ لئنہ مانہو یا اللہ اس لیے کہ اللہمہ کا مانہ یہ ہے اے اللہ تو لفظ اللہ اس میں آگیا وَقِيرَ لَا يُجْزِئِهُ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کافی نہیں ہے کیونکہ اس کا مانہ ہے کہ یا اللہ آمِنَّا بِخَيْرِ کہ ہمیں امن دے اور ہمیں خیر میں رکھ تو یہ ہے فَقَانَ سُعَالًا یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے گوئے کہ مانگنا ہوا نا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اللہمہ کی ذریعے سے تکبیر تحریمہ کہنا تو یہاں پہ تکبیر تحریمہ کے الفاظ کی بیعث مکمل ہوئی اور اس میں ہم نے ذکر کر دیا آئمہ کے اقوال کمنٹ بکس میں آپ نے تمام آئمہ کے اقوال کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کس کے نزدی کیا ہے اور آخر میں مفتبی اقوال کا بھی تحریم کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ